بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قارون کون تھا اور اس کا خزانہ کہاں چلا گیا اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زکاة ادا کرنے کا حکم دیا تو قارون نے کیا جواب دیا قارون کے خزانے کی متعلق آپ نے تاریخی حکایات اور محاورات تو سنے ہوں گے یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں نشان عبرت کی طور پر کیا ہے قارون کا قصہ اسرائیلی اور اسلامی دونوں طرح کی روایتوں میں ملتی ہے یہ بنی اسرائیل کا وہی امیر ترین شخص تھا جس کے خزانے کی کنجیاں تین سو اونٹوں اور خجروں پر لا دے جاتے تھے اور ہر کنجی چمڑے کی ہوتی تھی جو ایک خزانے کی چابی تھی تاریخی انسانی میں شاید قارون سے زیادہ دولت و سروت کسی شخص کو عطا نہیں کی گئی قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسر کا بیٹا تھا وہ نہایت ہی حسین و خوبصورت آدمی تھا یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل اور قبطی لوگ اسے منور کہا کرتے تھے قارون جوانی میں اپنی قوم کا سب سے با اخلاق اور نیک افراد میں شامل کیا جاتا تھا نیز توریت کا بہت بڑا عالم دین بھی تھا کیونکہ اس کی پرورش موسیٰ علیہ السلام کے سائے عاطفت میں ہوئی تھی اس لئے وہ کتاب کا علم بھی رکھتا تھا اور اچھی آواز کا مالک تھا وہ توریت خوبصورت انداز میں تلاوت کیا کرتا تھا یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کا بہت ہی عدو احترام کیا کرتے تھے قارون ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور جب بنی اسرائیل کو قبطیوں کے غلامی سے نجات ملی تو وہ ان کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر سرزمین معود کے طرف ہجرت کر گیا وہاں اس کے حالات ایک دم سے بدل گئے اور اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت آئی دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا امیر ترین شخص بن گیا جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی ایک جگہ فرمایا جب اسے اس کی قوم نے کہا اتراو نہیں بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا اور زمین میں فساد نہ کر بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا جب زکاة کا حکم نازل ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے اہد لیا تو اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اپنے مال کا ہزاروں حصہ زکاة نکالے گا جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکاة کی نکلی لہٰذا اس کے دل میں ہرس اور لالت پیدا ہو گئی اور وہ زکاة کا منکر ہو گیا اس نے ایک گندی چال چلی اس نے بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ کو جو اس کی حمایتی تھے جمع کیا اور کہاں اے بنی اسرائیل موسیٰ نے ہمیں بہت سارے امور کا حکم دیا جس پر تم لوگوں نے اس کی پیروی کی اب وہ تم سے تمہارا مال بھی لینا چاہتا ہے فلا فاہشہ عورت کو لے کر آؤ تاکہ اسے کچھ پیسے دے کر موسیٰ کو بدکار ثابت کیا جا سکے قارون نے اپنے قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو بھی زنا کرے حالانکہ اس کی بیوی بھی ہو تو اسے سنسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے قارون نے حضرت موسیٰ سے کہا حتیٰ کہ اگر یہ کام آپ نے ہی انجام دیا ہو تو بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں حتیٰ کہ اگر اس کام کو میں بھی انجام دوں تو یہی حکم ہے قارون نے کہا بنی اسرائیل یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ نے فلا فاہشہ عورت سے زنا کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ لہٰذا وہ عورت بلائی گئی تو آپ نے فرمایا اے عورت اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریہ کو پھار دیا اور آفیت اور سلامتی کے لیے دریہ کے پارک کرا کر فرعون سے نجات دی سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کافنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے امادہ کیا ہے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ قارون پر اپنا کہر و غضب نازل فرما دے لہٰذا وہ تمام لوگ جو قارون کے ساتھ تھے وہ اس سے جدا ہو گئے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے عزم سے زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹ پڑی اور قارون اور اس کے پیروکار اس میں دھسنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون اس کا مکان اور اس کا خزانہ سب اس زمین میں دھس گیا جب یہ زمین میں نابود ہو گئے تو زمین کا شگاو دوبارہ بند ہو گیا قارون کی اس دولت کی متعلق بہت ساری تاریخی حکایات نکل کی گئی ہیں اور تا قیامت قارون اور اس کا خزانہ تمام انسانیت کے لئے نشانِ عبرت بنی رہے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے ویڈیو کوہ